اسلام علیکم فرینڈز تو اسلام علیکم فرینڈز تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ آئی ٹیل اے پچیس موبائل کے ساتھ یو ایس بی کو کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کے لیے آپ نے کرنا کہ آپ نے آئی ٹیل موبائل کی سیٹنگ کو اوپن کرنا ہے سیٹنگ کو اوپن کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے ٹھیک ہے نیچے آتے جانا ہے آپ کے موبائل میں بھی سیم ہوگا ٹھیک ہو گیا لہا آنے کے بعد اپنے 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 ہیں یہ اپنے ٹھیک ہے ایک اپنے یہ راب سسٹم ٹھیک ہو آپ نے께서 وہای ٹھیک ہو گئی ہے اسسٹم ہالی آپ کے ہمے آپ نے جانا ہے سسٹم ہالی آپ اپنے آپ چنس میں یہاں پر آپ کو ایک 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 приготов پر آپ یک آپ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے ابھی سکرول ڈاؤن پہ لگا جانا دعم کرنا سکرول ڈاؤن fatigue اگر آپ کا ڈیوالپر آپشن آن نہ ہو تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آن کرنے کا طریقہ میں پھر کبھی دوسری ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کہ ڈیوالپر آپشن کو کیسے آن کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا یہ جو آپشن ہے نا یہ یو ایس بی ڈبی جنگ یہ آپ کا آفو کا اس کو آپ نے آن کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اب بھی جو ہے نا جو اوڈ آئی ٹیل موبائل آن ٹھیک ہے ان میں یو ایس بی کنیکٹ نہیں ہوتی لیکن جو نیو آرہے ہیں ان میں یو ایس بی ڈیوائیس جو ہے نا کنیکٹ ہو جاتی ہے اوٹی جی کے ذریعے تو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ نیو آرہے ہیں تو پھر ہو جاتا ہے کنیکٹ پچھلے موبائل میں انہوں نے اپشن نہیں رکھا تھا ٹھیک ہے تو ابھی اس اپشن کو آپ نے آن کرنا ہے آپ کا آف ہو گا ٹھیک ہے میرا پہلے سے بھی میں نے آن کیا ہے پہلے سے آپ تھا ٹھیک ہو گیا اس کا ہی مجھے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آتے جانا ہے نیچے ہاں ویریفائی ایپس آور یو ایس ب اگر آپ کی یو ایس بی میں کوئی بھی ایپ ہے وہ اگر کر رہی ہے نا کہ فون کو لگے کہ یہ ہانٹ فون ہے یعنی کہ اس میں وائرس ہے تو فون اسے ایکٹیویٹ ہی نہیں کرے گا ٹھیک ہے اسے اٹھائی گئے نہیں اسے آپ کو شو ہی نہیں کرے گا ابھی میرے پاس یو ایس بی نہیں ہے تو میں آپ کو لائپ روک تو دے نہیں سکتا تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریے گا